اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کلیکشن آف آٹ خوبصورت سا بہت ہی آسان طریقے سے بنایا گیا ڈیزائن کے ساتھ حاضر ہوں جو کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے یہ بیس لائن بنا دی ہے 2 چین سنگل کرشیا 2 چین سنگل کرشیا بناتے ہوئے پری لائن بیس لائن تیار ہے دیکھیں کچھ میں بنا کر دکھاتی ہوں آپ کو اس طرح سے 2 چین اور سنگل کرشیا 2 چین سنگل کرشیا اس طرح سے 2 چین سنگل کرشیا بناتے ہوئے پری لائن مکمل ہو گئی ہے جو کہ آگے تک آپ نے بنانے ہے میں یہی سے ٹرن کروں گی تو 8 چین میں بنا رہی ہوں یہ 8 چین بنا کر میں نے ٹرن کر لیا ہے دوپٹے کو اور دیکھیں یہاں سے چین بنائی ہے تو اس گیپ کو چھوڑنا ہے اور یہ والے گیپ کو چھوڑ کر نیکسٹ والے گیپ میں سنگل کرشیا بناتے ہوئے اسے اٹیش کر دینا ہے اور 1 چین 1 چین کے بعد اس کے نیکسٹ والے گیپ میں بھی سنگل کرشیا بنا دینا ہے اور اس کے بعد 8 چین 8 چین بنانے کے بعد دیکھیں اس والے گیپ کو یہاں پر بنایا ہے اس کے بعد والے گیپ کو چھوڑ کر اس کے بعد والے نیکسٹ 1 گیپ مس کرنا ہے اور وہاں پر سنگل کرشیا اس کے بعد والے نیکسٹ گیپ میں 8 چین دے کر یہاں پر سنگل کرشیا بنا دیا اگین 8 چین 8 چین بنا کر یہ ایک گیپ چھوڑ دیا میں نے اس طرح سے یہ گیپ چھوڑا اور یہاں پر میں نے سنگل کرشیا بنایا اور 1 چین دے کر اس کے بعد نیکسٹ گیپ میں اس طرح سے سنگل کرشیا بناتے ہوئے اس طرح کا ڈیزائن بنے گا یہ سیکنڈ لین ہماری یہ اس طرح سے بنے گی اور یہ اس طرح سے بناتے ہوئے یہ پورا مکمل اس طرح سے بنے گا اس کے بعد یہاں تک میں آگئی ہوں تو ایک گیپ جو ہے نا میں سو رہا ہے تو اسے کس طرح سے ایڈجیسٹ کرنا ہے یہاں پر 8 چین بنانا ہے بنانے کے بعد اس والے گیپ کو یہاں پر اس جگہ پر سنگل کرشیا کے ذریعے سے اٹیج کر دینا ہے اس کے برابر والے یہاں پر ایک سنگل کرشیا کرتے ہوئے اسے اٹیج کر دیا اور اس کے بعد پٹے کو کرنا ہے ٹرنڈ اور ٹرنڈ کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ سنگل کرشیا کرنا ہے اس طرح سے اور سنگل کرشیا یہ سنگل کرشیا تھری فور اور اسی طرح سے ایٹ ٹائم سنگل کرشیا اس میں کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں تک پہنچنے کے بعد یہ جو گیپ تھا یہاں پر سنگل کرشیا سے اٹیج کر دینا ہے تو اس طرح کر یہ ڈیزائن بنے گا یہ یہ والے اس طرح سے بنے گا اب نیکٹ والے میں جانا ہے تو دیکھیں اس طرح سے یہاں پس اس والے گیپ میں بھی سیم اسی طرح سے بنانا ہے سنگل کرشیا جس طرح سے پہلے بنایا ایٹ ٹائم بنانے ہیں ایٹ 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 بنا لیں نائن بنا لیں جیسے بھی اس طرح سے بنانے ہیں اور بنانے کے بعد پورا مکمل ہونے کے بعد یہاں پر اٹیج کر دینا ہے سنگل کرشیا کے ساتھ پھر اس کے بعد والے اس میں بھی اسی طرح سے بنانا ہے کہ کمپلیٹ ہو جائے بلکل اس طرح سے اس طرح سے پورا بناتے ہوئے یہ اس لائن کو مکمل کرنی ہے یہ یہاں تک میں پہنچ چکی دیکھیں اس طرح سے آخری میں یہاں پر اس کے برابر میں یہ سنگل کرشیا کے ذریعے سے اٹیج کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے کرنے کیا ہے دویلف چین بنا کر دویلف چین بنانے ہیں یہاں پر دیکھیں کارنر پر دویلف چین بنانے کے بعد اس طرح سے ٹرن کر دیا دوپٹے کو اور یہاں سے کاؤنٹ کرنے ہیں سنگل کرشیا جو تھری سٹیج کے بعد تھری سٹیج کے بعد یہاں پر دیکھیں اس جگہ پر بلکل سینٹر پر یہاں پر یہ سنگل کرشیا کیا اس کے برابر والے سٹیج میں بھی سنگل کرشیا کر دینا ہے تو یہ اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے بنے گا یہ اس طرح سے بن گیا اس کے بعد اگر ایڈ چین ایڈ چین بنانے کے بعد یہاں سے تھری سٹیج سکپ اور فورت والے سٹیج میں اس طرح سے سنگل کرشیا اس کے برابر والے میں بھی ایک سنگل کرشیا تو اس طرح سے اگر ایک دفعہ اور آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ ایڈ چین لینا ہے اور اس کے بعد والے یہاں پر 1,2,3 3 اسکپ کیا اور یہ فورت والے میں اس طرح سے سنگل کرشیا کے ذریعے سے اٹیج کر دیا اس کے بعد والے میں بھی اٹیج کر دیا اسی طرح سے یہ لائن پوری مکمل کرنی ہے اس طرح کا ڈیزائن بنے گا اور بناتے ہوئے یہ پوری لائن مکمل ہو چکے ہے اور یہاں تک میں پہنچ چکی ہوں اور اس کے بعد کرنا ہے دو پٹے کو کر دیا میں نے اور اسی چین میں جس طرح سے پہلی لائن میں میں نے سنگل کرشیا کیا تھا اسی طرح سے کرنا ہے لیکن اس میں کچھ تبدیلی آئے گی تو یہ فور سنگل کرشیا بناتے ہوئے یہاں پر سنگل میں آنا ہے یہ فور سنگل کرشیا اس کے بعد فور چین فور چین کے یہ دیکھیں پیک آٹ بنا نئے ہیں اور اس کے بعد فائف چین لینے ہیں فائف چین لینے کے بعد اسی جگہ پر اس طرح سے بنا نئے ہیں اس طرح کی پتی بنے گی اور یہ فور چین فور چین کے بعد یہاں پر اس طرح سے بناتے ہوئے اس طرح سے بناتے ہوئے اور اس جگہ پر فور چین سنگل کرشیا اور یہاں پر آ کر ایک دفعہ سنگل کرشیا اس طرح سے بناتے ہوئے یہ ڈیزائن دیکھیں اس طرح کے بنے گا آپ چاہیں تو اسے اور بھی مزید بڑ بڑا کر چکتے ہیں یہاں پر پیک آٹ بنا کر اس طرح سے بناتے ہوئے پورا مکمل کر دیں سنگل کرشیا کر کے لیکن میں نے اتنی ہی سے بنایا ہے اور بھی بنا سکتے ہیں آپ لن بھی تو یہ اس طرح سے سنگل کرشیا 2 ٹائم 3 ٹائم اور اس طرح سے اس کے بلکل چینٹر تک آ رہے ہے 4 ٹائم کر دیا سنگل کرشیا اس کے یہاں پر پکوٹ بنانا ہے یہ اس جگہ پر اس کے بعد 5 چین سنگل میں 5 چین اور دونوں طرف 4 چین لے کر پکوٹ بنانا ہے تو اس طرح سے ایک پتی بن جاتی ہے پیار ایسی یہ اس طرح سے پتی بنتی چلی جائے گی یہاں پر سنگل کرشیا بناتے ہوئے 4 ٹائم اسے کمپلیٹ کرنا ہے 4 سنگل کرشیا یہ ڈیزائن بہت ہی پیارے خوبصورت سے ہے اور آپ چاہیں تو 2 3 لائن اور بڑھا سکتی ہیں تو یہ آچل کے ڈیزائن میں دوپٹے میں فروک میں آستین پر کسی چیز میں بھی آپ یہ بنا سکتی ہیں اسے دیکھیں یہاں پر بھی سنگل کرشیا 4 ٹائم سنگل کرشیا کرتے ہوئے بلکل اسی طرح سے یہ بنا دیا ہے مکمل ہو چکا ہے اور دیکھنے میں بہت ہی پیار خوبصورت سے لگ رہے یہاں تک پہنچ چکی ہوں تو یہ اینڈ کا ہے دیکھیں یہ ٹوالف چین لیا تھا کورنر پر تو یہاں پر دیکھیں 2 سنگل کرشیا 3 اور یہ 4 سنگل کرشیا بناتے ہوئے دیکھیں یہ اگر سٹریٹ ہو چکا ہے یہ پر 4 چین لے کر ریکار بنا نا ہے یہ پر اس طرح سے بنا دیں یہ چکے ہاف ہے ہاف تو یہ 5 چین لے کر یہاں پر سنگل کرشیا بنایا اس کے بعد سائیڈ میں جو 4 پتی ہوتی ہے 4 چین بنا کر وہ نہیں بنانا ہے اور اس کے بعد یہاں پر اس طرح سے سنگل کرشیا بناتے ہوئے اسے مکمل کر دینا ہے بلکل کرنر تک پہنچ جانے اس میں جتنے بھی سنگل کرشیا آ سکتے ہیں برابر سے اس طرح سے میں بنا دیا ہے تو یہ یہاں پر برابر میس کے اس طرح سے سنگل کرشیا بناتے ہوئے سے مکمل کرنے ہے اس طرح کا خوبصور سا ڈیزائن بن گیا ہے یہ پورا مکمل ہو چکا ہے ڈو لائن ہے آپ چاہیں تو فور لائن بھی بنا سکتی ہیں اور بھگوٹ کے جگہ پر موتی کا استعمال بھی کر سکتی ہیں اس طرح سے بناتے ہوئے آپ اپنے دوپٹے میں آستین پر اور ساری کے آچر پر بھی بنا سکتی ہیں اور اگر یہ